بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہمہ کل بلیئک الحجت ابن الحسان صلواتکا علا وعلا آبائی فی حوزہ ساعہ وفی کل ساعہ ولیئم وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ معینہ حتی تسکنہو وردکا توا وتمتیہو فیہا تبیلا برحمتکا یا ارحمان روحمی اللہم ارزقنا شفعات الحسین یوم الورود جاکو جاکو اپنی امام دی شفعات دی طلب ہے وہ بندہ ضرور آمین آکھ چھوڑے اللہم ارزقنا شفعات الحسین یوم الورود رب صلی علی محمد وعال محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم کال الحسین فی ارز کربلا حیحات من نزلہ بسم اللہ دعا ہے خالق و مالک اللہ تو عدت میدہ اس پاک بارگاہ دے وچل کیا ونہ اپنی بارگاہ اچ کبول و منظور فرماوے جتنے مومنین اس دنیا جہان تو انتقال کر گے نونا کو جناب سیدہ دی شفعات تو بہر مند فرماوے ملت جعفریہ نو دن دگنی رات چگنی درقی عطا فرما پالنے والا خالق اللہ اس ادارے علمیہ نو دن دگنی رات چگنی درقی عطا فرما فرما عرض وطن پاکستان دی خود حفاظت فرما کرونا جیسی موزی و بعد خاتمہ فرما مراجع ازام بالخصوص رہبر عظیم الشان سید علی خامن عیدہ سایہ ساڑھ ساران دے قائم و دیم فرما اس پھوڑی اور ممبر دے حقیقی وارث خجت دوران دے ظہور دے وچ تاجیل فرما اپنے امام دے ظہور وسط دے باواز بلند سلوات پر چھو ابتدا ہے اس خالق علمیہ ظل دے با برکت نامتوں جس نے تواکت میں کو چودہ جیسے حادی اور رہبر عطا فرمائے توجہ ہے سامین محترم میں خطبائی توست نہیں پڑا کہ دو چار منٹ اندر وچ میں اپنے گزارش تولے سامنے بیش کر سنگا او خالق علمیہ ظل مالک اللہ کے جس تھی وحدنیت ہر ممبر دوتے بیان کرنا ضروری سمجھ دا کہ جس نے توالت میں دے رہ ون وست زمین جیسا بہترین فرش بچھایا او خالق علمیہ ظل مالک اللہ کہ جس تھی سامنے آکے تشید پہلا امام اہل سنت چوتھا خلیفہ مولای متقیان علی ابن ابی طالب ہک رات دے وچ ہزار رکعت نماز یعنی دو ہزار تولانی سجدے آدھا کرند باوجود بھی اس خالق علمیہ ظل دی بارگاہ دے وچ بڑے خشو و خضود نال حد دعا دے بلند کر کی آدھا بیٹھے مہدہ اللہ علی دی کلیل جائی عبادت قبول فرما سامین محترم موالیان حیدر کرار میری مجلس دے وچائے ہوئے حبیب ابن مظاہر دی سیرت عمل کرنوالے سفیدریش بزرگان میری مجلس دے وچائے ہوئے شہزادہ ایلی اکبر دی سیرت عمل کرنوالے ملت عظیم جوانان میں تو آدھے سامنے امام آلی مقامدہ ایک پورا خطبہ نہیں بلکہ خطبے دیوچو ایک چھوٹا دیا حصہ تلاوت کرندی کوشش کیتی ہے دس محرم دی صبح غریبِ کربلا اِنَّا کَمِینَا دِی آخْتِ وِچَخْبَا کیا دیکھڑین حَيْحَاتْ مِنَّ الزِّلَّة میں حسین سب کچھ قربان کرنوستے تیار ہاں لیکن زلت کو اپنے گلے نہیں توجہ ہے سامین محترم او مظلومِ کربلا امام کتاب دنا ہے ہماسِ حسینی لکھاڑا لی کوئی عام شخصیت نہیں آیت اللہ شہید مرتضی متحری علیہ راما انہاں فرمائے کہ دس محرم دی صبح امامِ مظلومِ کربلا نے انہیں یزیدی لشکر دی اخت وچاک پا کی ایک خطبہ ارشاد فرمائے تے امام فرمائے دے پہنے ہو لوگو غورنال سن لو الہو وَإِنَّ دَيَّ بْنَ دَيِّ اس ناہنجار دے ناہنجار بیٹے نے قد راقضہ بین سلت وزلہ اس ناہنجار دے ناہنجار بیٹے نے میں نو دو حصہ دے وچ تقسیم کرن دی کوشش کی تیئے بین سلت وزلہ ایک عزت درستہائی ایک زلت درستہائی لیکن اے یزیدی گھنڈے غورنال سن لو وَحَيْحَاتَ مِنَّ الزِّلَّةِ میں حسین سب کچھ قربان کر چھڑے ساں لیکن اللہ دے دین بچا من دی خاطر زلت کو قبول لگا ادھر سے حسین ابن علی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ دی توحید بچائی ہے کہ جس نے اپنے نانا دی رسالت بچائی ہے بس آخری لفظ حسین ابن علی نے تیکو تمہیکو کیا درستہائی تیکو تمہیکو کربلا دی سرزمین تے ونج کے عزت دا درستہائی غیرت دا درستہائی شجاعت دا درستہائی حسنے دا درستہائی بلکہ رزمان جافرہ اس طریقے دنالاکسی کربلا دی سرزمین تے امام مظلوم کربلا نے ونج کے دسا دیتے کہ قیامت سجھ نکلن تک حقبہ سے حسینیت ہو سی حقبہ سے یزیدیت ہو سی میں سب کچھ گربان کر کے اے تیسائی وینہ قیامت سجھ نکلن تک میں دنال محمد دین دویچ حلال محمد حلال راسی حرام محمد حرام 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 یا علیہ ایک سلوات پر چھڑو گا عزبالاند اللہ بلخصوص جتے جتے بھی مدارس تجل سے پڑھ رہے ہیں ایک چھوٹا جی انطالی بل محمد دی ہے سی اتنال حت جوڑ کے ایہا گزارش بار بار پیش کر رہے ہیں تشیو کیوں ترائے چیزان دا خطر ہے توحید تو تشیو نا دور کیتا جا رہے ہیں ازاداری سیدو شہداتوں تشیو کو دور کرن دی سائش سنکیتی جا رہی ہیں اور تیسرا اہم مسئلہ علماء کرام ممبر تے تشریف رکھ دن انشاءاللہ میرا موضوع بھی اشرا محلو مراحرام دائیو اسے اور گزارش کرے سا اس موضوع دے اتے پڑھن دی کوشش کیتی بنجھے تیسری جیڑی سازش کیتی جا رہی ہے تشیو دے خلاف اوہے نظام مرجعیت تو دور کرنا اے عزیزان ملت جعفریہ اے اوہ نظام مرجعیت اور نظام ولایت فقی ہے کہ جس نے تشیو کو طاقت بکشیے جیڑی تشیو دے بقاد ازامن بڑھیں آخری لفظ کون ہے مرجعیت دا نظام انہوں نے دے تھے نا پہ پائیں ست سال پہلے انہوں نے ملک راندیاں فورس اکٹھیاں تھے یا دائش تی صورت دے ویچ توجہ میرے پاسے ایک پیغام دے وانا چاہنا وہ جلدی پیا کرنا دائش تی صورت دے ویچ اکٹھیاں تھے یا اور انہوں نے آکھے کہ ایسا شام دے ویچ جناب سید آدھا حرم دھوا دے سوں کربلا دوتے حملہ کر چھوڑے سوں ایران عراق کو تباہ کر چھوڑے سوں ایک مرجع جس دا نام ہے فرزند زہرہ آیت اللہ سید علی سیستانی آ میری ملت جوان آ میری ملت دا غیور مجمع پہ کو مرجعیت دی تا تت دیساں سید علی سیستانی نے کوئی لمبی چوڑی تحریر نہیں بلکہ ایک چھوٹی جنہیں لائن لکھی نے اور فرمایا نے کہ میں فتوہ دینا دیڑھا جوان شجاعت رکھ دے دیڑھا جوان تا تت رکھ دے میں فتوہ پیا دینا دائش تی خلاف لڑنا واجب ہے ایڈو فتوہ دامنائی اے میری غیور ملت دا جوان تمام جوان اکٹھے تھائن ہکے فتوے دئتے لکھ لکھ جوان لب لب ایک یا حسین دیپٹی بن کے لب لب ایک یا زہرہ دیپٹی بن کے لب لب ایک یا زینب دیپٹی بن کے لب لب ایک یا سستانی دیپٹی بن کے لوہ ایک یا خامنائی دیپٹی بن کے آکے اتصاد تائین کہ ساکھوں اپنے حسین ابن علی أمام دا او درس یادے تیڑھونا فرمایائی ہی حات من الزلہ اسا جوانوی سب کچھ قربان کر چھڑے سو لیکن مظلومِ کربلاد نعرہ تیڑھا لائے آنے کے میں زلط کو گلے نہلا سنگدہ اسا یوں ہو نعرہ لاکے گشمن کو ایدہ ساڑے سو یزیدیت کلی مربع بادئی یزیدیت اج بھی مربع بادئی حسینیت کل بھی زندہ بادئی حسینیت اج بھی زندہ ایہو دین آوی یہ کمر جیت بچا رہی ایہ دین دی خاطر لٹیاں گئی آنی ایلی دین شریف نومات دین بسم اللہ کررہ اللہ تیری زندگی دراز کرے پہلا لاؤ زید تیری ہے نکل گئی کتاب دنا ہے مفتاح الجنہ لکھانا لی کوئی عام شخصیت نہیں آیت اللہ مقدس زنجانی ارہ راما انہا اپنے کتاب دی وچ اکمہ صاحب لکھے اوہ فرمین دن تاریخ دی وچ لفظ سنیں تاریخ دی وچ پانچ مظلوم بط سنیں تاریخ دی وچ پانچ مظلوم جنہ پو اوکھے ویلے پانچ ظالمہ تماتے مارین بسم اللہ کر رہا ہی میں حق بندے پہلا لاؤ زید تیری ہے نکل گئیے خدا پہ کوئی وستہ رہا ہوئے بسم اللہ بسم اللہ پانچ مظلوم ان تاریخ دی وچ جنہ کو پانچ ظالمہ تماتے مارین پچھو میڈکلو کون کون پہلا مظلوم حضرت ابراہیم نبی یہ تسون دے رہا دے وینا آگ دے شولان دے ویچ حضرت ابراہیم نبی کو سٹھ چھوڑانے کی نہیں ایوی علمات کچھ ابراہیم نبی نے اللہ دی وحدانیت اور تحید بچا ون دی خاطر کیڑی کیڑی مشکلات لٹھی ہیں نمرود کمینے ہک کا داور شخص چواک ہے ابراہیم دنال غستاکشی کرو تحریک اچھی یہ نا ہی میں لاؤز پڑھنا ایک کمینہ اٹھے قد داور شخص سئی کوئی ایسا زورتار ابراہیم کو تماشا مارا سی آیت اللہ مقدس فرمینن ابراہیم دے رکھ سارا دا گوشت بھٹ گے بھٹ گے بسم اللہ کر رہاں ہو مسلمان شیعان دے اتراز کریں دے آہ حسین ابن علی کو نہ رو سنگ دا تنر رو آہ اللہ دے پاک نبیان کو تاہی کٹھے رال کے رونے دوچھا مظلوم حضرت یوسف نبی جیلے بھیراما کنویں دے بچ سکتا ہے نا اون میں لئی وین کر کیا کسی مدہ اللہ تیرے دین دی خاطر مشکلہ نہیں تھا جیلے کنویں تو باہر نکلائیں نا تہیک راہ گیر جیڑا کھتی ویندہ آئی مسارہ لے پاسے سر چاکے میرے پاس دیکھیں آئیے نا اپنی پاک ماجندہ نا لکھنے حضرت راہیل خاتون مادی کبر آئیے نا اوٹھ دی کانڈ دےو تو لکھا نہیں بلکہ جھن پیئے بسم اللہ کر راہا تلدہ تلدہ مادی کبر تیوانج بیٹھے بہن جلدی کر راہا نا لکھنے ہی یکلوش حرام زادہ ایک کمینہ اٹھے ایس سجا زانو زمین تے رکھے سجی اتنال یوسف نبی کو کوئی ایسا تماثہ مارا سی اللہ دے نبی دی ہے نکل گئی ہے حقل مارکہ دے بسم اللہ بسم اللہ پچھو میرے گلو جعفری صاحب تری چھا مظلوم کیڑ ہے وطمئی ہو جمل آسان آ اللہ دے نبیاں کو رج کے رونے ہیں تری چھا مظلوم ہی بھی زہرہ دا پاک بابا حال محمد دا پانجیہ ست سال دا سنوی مقبی دے سرزمین لے اٹھے بیٹھائی ہکمینے آکے غستاخ ہی کیتی ہے یہ میں پڑھا اللہ دے نبی دی دھا نکلیے جڑے وین کی تسی سناوا پہلا وین کر کے دے میدہ اللہ میں یدیمہ نوچھا وین کر کے دے میدہ اللہ میدہ بھرا کے نہیں جی بسم اللہ بسم اللہ حال نبی دے وین مقدود یا سکتا چاہا امیر حمزہ بھوڑا دھوڑائندہ ہویا آندہ پیئے آکے پچھ دے محمد دچڑا میں کودھا ساتھ کو پائے مارے فر میں نلو جیڑا کمینہ ویندہ پہی میں کودھا مارے سرچہ میں تیڑھا آیا بیٹھے مجلے سنن مستے اندھی ہائے نکلی تکڑا تھی بے میادہ عبرہیم نبی کو تمہ چل گئے جبرائیلہ کے تسلیلیں در یہ یوسف نبی کو تمہ چل گئے جبرائیلہ کے پار مسکی تین پیدے پاک نبی محمد عربی کو آکے تمہ چل گئے سکتا چاچا امیر حمزہ آکے تسلیلیں در سرچہ میں پوچھو میں دیکھو چوٹھا تماچہ کہ کو لگے چوٹھا تماچہ مدینے میں اندر سیدانی پاک دادی کو لگے بسم اللہ بسم اللہ اینے حق بن دیں تیڑھ لے نبی دنیا تو پرگی آئیں چند کمینے لگنیاں لائے کے اگدے شولے لے کے اُتھائیاں کھڑیں جتھا نبی رکویں دہا میں پورا منظر نہ پڑھ دا سرچہ میں مرے بس لے کے یو یو جادہ تیڑھ لے ایلی کو اس طریقے نال گرفتار کر کے مسجد دکھ دی جی 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 سیدان دی پاک دادیا کے ایلی دی آباد بچھا تھپائے حقل مار کے دیے خلو ابن امی او میڑے سرداج کو چھوڑو میاں گا نبی دیدھی آئی آدھی تیو کچھ ای میڑے سرداج کو چھوڑو نہیں نہیں چھوڑا نہیں پھٹھ گمی نہیں ہو گئی چاٹ ماری حقل مار کے دیے بابا دے تماسے جھل جی جی بسم اللہ بسم اللہ آخری لف ایمی حق بندے پوچھو میں دیکھو لوں اے ہن چار تماسے پنجما مظلوم کیڑھے دیکھو پنجما تماسے لگے دوہو خلال آگے میں آدھا سیدند پاک دادی تیدی چنگی کسمت دے لے تیکھو تماسے لگے دوہو تسیتا کوئی نہ ہوئے دے لے تیکھو تماسے لگے تیکھو فضا تسلیہ دیں دے لئے پوچھو میں دیکھو لو بنجما تماسے کہے کو لگے بنجما تماسے دعو ہی دی گھل دی گیرش میرے حسین دے لے پوپر مارے گیا سی بھیرا مارے گیا سی غریب کلہ بچہ بیٹھائی سرطہ میں ایشی میرے کمینہ خندہ رنجر کھنک نیڑے آئے ہی کمینے کو یہ ساتھ مان سامارے غریب دموں زمین تیو لگے حسین لگے کیا دے غازی بھیرا عقی سویر 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 سویر